اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا نمریکل 3.5 دیکھنے میں آپ کو سٹیٹمنٹ چھوٹی لگ رہی لیکن ٹیکنکل قسم کا سوال ہے دیکھئے کوسن کیسے سولو ہوگا کوسن کی سٹیٹمنٹ ایک باڈی ہے اس کا ویٹ کتنا ہے جی 20 نیوٹن اب یاد رکھنا ہے ویٹ وہ فورس ہوتی ہے جس فورس سے زمین چیزوں کا اپنی جانب کھینجتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے گریوٹی کی اگیس اس کو اوپر اٹھانا ہے اب وہ کتنی فورس ہمیں لگانی پڑے گی اس کو اوپر لفٹ کرنے کے لئے جب ہم اس کے اوپر فورس لگائیں گے تو وہ موو کرے گی اور کوئی چیز موو کرتی ہے تو اس کے اندر ایکسیلیریشن ہوتا ہے یہ ہمارا کوسن ہے کوسن سے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ڈیٹا دیکھیں جی ایک باڈی ہے اس کا ویٹ کتنا تھا جی 20 نیوٹن ویٹ is equal to w is equal to 20 نیوٹن فورس ہم نے لگانی ہم نے اس کو اوپر لفٹ کرنا ہے اب کتنی فورس لگانی ہے یہ کیلکولیٹ کرنی ہے اب جب ہم فورس لگائیں گے تو اس کے اندر ایکسیلیریشن پیدا ہوگا کیونکہ وہ موو کر کے اوپر آئے گا ایکسیلیریشن جو ہے وہ ویلیو دی گئی ہمیں 2 میٹر پر سیکنڈ سکیر چلتے ہیں اپنی کیلکولیشن کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ فورس نکالیں گے کیسے دیکھیں ہم ایک ریلیشن جاتے ہیں ویٹ کا و is equal to m g یہ ہمارے پاس ویٹ ہوتا ہے یہ پچھلے نمیریکلز میں بھی ہم نے یوز کیا ہے یہاں سے سب سے پہلے ہم کیلکولیٹ کریں گے m g جو ہے وہ w والی سائٹ پہ آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا کیونکہ در ملٹیپلائے ہو رہا تھا تو m سیپریٹ ہو جائے گا w کی ویلیو یعنی ویٹ ہمیں گیون ہے 20 ڈیوائیڈ بائی جی گریوٹیشنل ایکسیلریشن یہ کئی نمیریکلز میں ہم یوز کر چکے ہیں زبانی یاد رکھنا آپ نے 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر اس کی ویلیو ہوتی ہے یہ m تو یہاں سے اگر ہم ڈیوائیڈ کروائیں تو m is equal to 2 kg اب یہ m کیوں نکال ہے ہم نے ہم نکالیں گے force by newton's second law of motion تو f is equal to now اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی f is equal to m a تو f is equal to اچھا اس force کو یہاں پہ ہم f dash بولیں گے وہ reason میں آپ کو وہ technicality بتاتا ہوں کیا ہے f is equal to m a تو m ہم نے ابھی معلوم کیا ہے 2 multiply acceleration کتنا گیون تھا ہمیں 2 تو force ہمارے پاس آئے گی 4 newton's لیکن یہاں پہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں question میں جو answers بھی provide کی جاتے ہیں books میں تو وہ تو 24 ہے وہ کہاں سے آگیا یہی یہاں پہ technical بات ہے آپ دیکھیں force لگانی ہے ہم نے 4 newton یہ وہ force ہے جو اس کو move کروائے گی لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس کو gravity کے against بھی کیونکہ اس کا جو weight نیچے کی طرف تھا 20 newton ہم نے اس کے against بھی force لگانی ہے یعنی وہ weight جتنی force بھی ہمیں لگانی پڑے گی جتنا اس کا weight تھا یہ اضافی force ہے جو اس کو move کروائے گی law of action reaction کے مطابق جتنا weight downward ہے اتنا ہم نے امپر بھی force لگانی ہے اس لیے جو final force ہے f dash وہ ہوگی f plus weight تو f dash جو ہوگی وہ ہوگی f ہم معلوم کیا 4 plus weight کتنا تھا 20 اب یہ weight ہے 20 پہلے ہمیں اتنی force تو ضرور لگانی ہے تاکہ action reaction والا وہ لاجو ہے وہ fulfill ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ اضافی force ہوگی جو اس کو move کروائے گی تو اب final جو ہمارے پاس result آئے گا f dash وہ ہوگا 24 نیوٹن تو dear students یہ ہے آج کا numerical اور اس کا solution یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا ہمارے youtube channel جو ہے اس کو آپ like کیجئے subscribe کیجئے ہماری ویڈیوز کو share کیجئے اجازت چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ thank you